پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کرانے سے متعلق سپریم کورٹ میں آج بھی اہم سامات ہوئی ہے آج بھی رجیس کے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں بینچ کے عراقین نے اہم سوالات اٹھائے ہیں اور آخر میں چیف جسس نے سیاسی درجہ احرارات کم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے یقین دھیانی مانگی گزشتہ روز جسس جمال بندو خیل کے ریمارکس سے جو ابحام پیدا ہوا تھا آج سامات کے شروع میں ہی انہوں نے خود اس پر بات کی اور ایک بار پھر واضح کیا کہ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ چار تین کا ہے تین دو کا نہیں ہے آج سامات کے آغاز میں جیسے جمال بندو خیل نے کہا کہ کل میرے ریمارکس پر بہت زیادہ کنفیوجن ہوئی ہے میں اپنے ریمارکس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں اپنے تفصیلی آرڈر پر قائم ہوں فیصلے کا ایک حصہ انتظام اختیارات کے رولز سے متعلق ہے چیف جسٹس کو کہیں گے کہ رولز دیکھنے کے لیے ججز کی کمیٹی بنائی جائے ججز کی کمیٹی انتظام اختیارات کے رولز کو دیکھے گزشتہ رولز کے ریمارکس فیصلے کے انتظامی حصے کی حد تک تھے فیصلے کے دوسرے حصے میں ہم چار ججز نے از خود نوٹس اور درخواستیں مسترد کی ہیں چار ججز کا فیصلہ ہی آرڈر آف دا کورٹ ہے یہ آرڈر آف دا کورٹ چیف جسٹس نے جاری ہی نہیں کیا جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو صدر نے الیکشن کی تاریخ کیسے دے دی الیکشن کمیشن نے کیسے الیکشن شیڈول جاری کر دیا آج عدالت کے ریکارڈ کی فائل منگوالیں اس میں آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہیں آرڈر آف دا کورٹ پر تمام ججز سائن کرتے ہیں اس موقع پر حکومت اتحاد کے وکیل فاروق نائک نے یکم مارچ کے فیصلے کی وضاحت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استعداد کر دی اور کہا کہ انصاف کے تقاضی کے لیے ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ہو کہ فیصلہ چار تین کا تھا یا تین دو کا تھا کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے یہ کیس سننے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ چار تین کا ہے پہلے دائرہ اختیار کے معاملے پر فیصلہ کریں اس پر چیف جسٹس نے فاروق نائک کو ہدایت کی کہ اپنی درخواست تحریری طور پر جمع کرائیں عدالت کے محول کو خراب نہ کیا جائے پڑھ سکون رہے پڑھ جوش نہ ہو اس مدے پر فیصلہ تب کریں گے جب درخواست سامنے ہو الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی روسترم پر آئے تو ایسا موقع آ گیا کہ کھلی عدالت میں سپریم کورٹ کے جسجس ایک دوسرے کو جواب دینا شروع ہو گئے اور پھر چیف جسٹس نے مداخلت کی جسٹس جمال مندو خیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ پہلے الیکشن کمیشن یہ بتائے کہ انہوں نے شیڈول جاری کیسے کیا الیکشن کمیشن کے پاس جب آرڈر آف دا کورٹ آیا ہی نہیں تو اس نے عمل کیسے کیا سپریم کورٹ کا حکم وہ ہوتا ہے جو آرڈر آف دا کورٹ ہو وہ جاری نہیں ہوا کیا آپ نے عدالت کا مختصر حکم نامہ دیکھا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب میں کہا کہ ممکن ہے فیصلہ سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہو جسیس مونی بختر نے اس پر نماز دیئے کہ کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ چار تین کا ہے یا کم مارچ کے فیصلے میں کہیں درج نہیں کہ فیصلہ چار تین کا ہے اختلاف رائے جج کا حق ہے لیکن ججز کی اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعوی نہیں کر سکتی کھلی عدالت میں پانچ ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلہ دے کر دستخد بھی کیے اس پر جسیس جمال مندو خیل نے جوابی ریمارکس میں کہا کہ مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسیس یا یا افریدی اور جسیس اتر من اللہ کے فیصلے سے متفق ہیں کیا جسیس یا یا افریدی اور جسیس اتر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے اس مردے پر چیف جسیس نے مداخنت کی اور کہا کہ جو معاملہ ہمارے چیمبرز کا ہے اسے وہاں ہی رہنے دیں اٹرونی جنرل اس نکتے پر اپنے دلائل دیں گے جسی جمال مندو خیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے تو وکیل نے جواب دیا کہ چار تین کے فیصلے پر الیکشن کمیشن سے ہدایات نہیں لی ہیں سمات کے دوران جسی جمال مندو خیل نے ایک بار پھر عدالتی حکم کا ذکر کرتے میں سوال کیا کہ جس عدالتی حکم پر تمام ججز کے دستاخت ہیں وہ کہاں ہے صبح سے پوچھ رہا ہوں کوئی بھی عدالتی حکم سامنے نہیں لارہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی سمجھ کے مطابق فیصلہ تین دو کا تھا اس کے بعد چیف جسس عمرتہ مندیال نے رماز دیئے کہ عدالت کا مقصد سیاسی نظام کو چلتے رہنے دینا ہے ایک مسئلہ سیاسی درجہ حرارت کا ہے علی زفر اور اٹرانی جنرل کو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے پر ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا کہا تھا سیاسی درجہ حرارت اور تلخی کم ہونے تک انتخابات پر ام نہیں ہو سکیں گے ہدایات کے باوجود کسی فریق نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دیانی نہیں کرائی تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا عدالت کو مکمل یقین دیانی کروانے کے لیے تیار ہیں تو چیف جسس نے علی زفر سے سوال کیا حکومت کی جب باری آئے گی تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے اس کے بعد ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے درائے دینا شروع کیے تو جسس ملی بختر نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتا ہے انتخابی شیڈول پر عمل شروع ہو گیا تھا اگر کوئی مشکل تھی تو عدالت آ جاتے الیکشن کمیشن بضاحت کرے کہ الیکشن چھ ماہ آگے کیوں کر دیئے کیا انتخابات میں چھ ماہ کی تاخیر آئینی مدت کی خلاف ورزی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ تاریخ مقرر ہو جائے تو اسے بڑھانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے صرف پولنگ کا دن نہیں پورا الیکشن پروگرام موخر کیا ہے الیکشن کمیشن ٹھوس وجوہات پر الیکشن پروگرام واپس لے سکتا ہے جیسس اجازال احسن نے اس پر رماغ دیئے الیکشن کمیشن انتخابی پروگرام تبدیل کر سکتا ہے تاریخ نہیں تبدیل کر سکتا گورنر اور صدر کی دی گئی تاریخ الیکشن کمیشن کیسے تبدیل کر سکتا ہے آئین میں واضح ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا کیا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 آئین سے بالاتر ہے چیف جسس نے محض دیتے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قائل کرنا چاہیے تھا آپ آج ہی عدالت کو قائل کر لیں آٹھ اکٹوبر کی جگہ انتخابات کی تاریخ آٹھ ستمبر یا آٹھ آگست کیوں نہیں ہو سکتی تھی الیکشن شیڈول کی بجائے الیکشن کمیشن نے آٹھ اکٹوبر کا جھنڈا لہرا دیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ عدالت آٹھ اکٹوبر کی تاریخ پر مہر لگا دے الیکشن کمیشن کی وکیل نے کہا کہ عدالت الیکشن کمیشن کا حکم غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی ہونے پر ہی قردب قرار دے سکتی ہے اس پر جسیس جمال مندو خیل نے سوال کیا کہ کیا بدنیتی کا نکتہ درخواست گزار نے اٹھایا ہے تو الیکشن کمیشن کی وکیل نے جواب دیا کہ درخواست میں بدنیتی کا نکتہ نہیں اٹھایا گیا ہے جسیس مونی بختر نے اس پر سوال کیا کہ اگر تمام اسیملیاں تحلیل ہو جائیں تو کیا الیکشن کمیشن انتخابات سے معذوری ظاہر کر سکتا ہے جسیس جمال مندو خیل نے اس پر اماز دیئے کہ الیکشن کمیشن حکومت پر انحصار کرتا ہے حکومت نے بتانا ہے کہ وہ مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں اگر الیکشن کمیشن حالات سے دس سال مطمئن نہ ہو تو کیا عدالت الیکشن کروانے کا کہہ سکتی ہے اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن حقیقت پر مبنی فیصلہ کرے گا جسے اجاز الہصر نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ اگر پیسے اور سیکیورٹی مل جائے تو تیس اپریل کو کیا انتخابات ہو سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب میں کہا کہ حکومتی معاملت مل جائے تو تیس اپریل کو انتخابات کروا سکتے ہیں چیف جسے سے اس موقع پر رمانس دیئے کہ الیکشن کمیشن راستہ نہیں دون سکتا تو ہم دھونیں گے حکومت سے پوچھتے ہیں کہ انتخابات کے لیے چھ ماہ کا عرصہ کم ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے حکومت اور تحریک انصاف سے سیاسی درجہ احرارت کم کرنے کی یقین دیانی مانگ لی چیف جسے سے نے رمانس دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤ سے دیگر ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں عوام میں اداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں ادارے بول نہیں سکتے اس لئے تحمل سے سنتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے سیاسی درجہ احرارت کم کرنے کا کہا فیر پلے ہو تو سپورٹسمنٹ سامنے آتے ہیں جنگ جو نہیں مسئلہ کسی کی پختگی کا نہیں دونوں جانب غصہ ہے غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے کون یقین دیانی کروائے گا یہ بتائیں کوئی سینئر روزے دار یقین دیانی کروائے تو مناسب ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی کر دی اس اہم کیس کی سماعت تو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہی ہے مگر عدالت کے باہر اس کیس پر بات کی جا رہی ہے اور نون لیگ کی سینئر نائف صدر مریم نواز نے قصور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی جانب سے عمران خان کی سہولتکاری ہو رہی ہے سہولتکاروں کو پیغام ہے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ ہے جو آئلنڈ نہیں ہے اس پاگل آدمی کے کہنے پر عدالتیں سوو موٹو لے رہی ہیں تو عمر عطا بندیال صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے عدب سے کہ اس آدمی کے پیچھے نہ لگیں اس نے اپنے ہر سہولتکار کو استعمال بھی کیا ہے اور بعد میں اس کی مٹی بھی پلید کی ہے سیلیکشن سے پہلے سیلیکشن کا فیصلہ ہوگا چار تین کا فیصلہ دو تین سے کس نے تبدیل کیا اور کیوں تبدیل کیا جو سہولتکاری آج ججوں کی جانب سے عمران خان کی ہو رہی ہے فیصلے آئین کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے فیصلے ٹرک دیکھ کر کیے جاتے ہیں فیصلے بیگمات بچوں اور دامادوں کے کہنے پر ہوتے ہیں عمران کے سہولتکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کی عدلیہ ہے آپ کا جوائی لینڈ نہیں ہے جہاں آپ بیگمات اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصلے کرتے ہو اس کے علاوہ قومی اسیملے میں خطاب کرتے ہوئے مدیرہ خارجہ بلاول بھٹے زرداری نے موجودہ قانون پر تفسرہ کرتے ہوئے نہ صرف سابق چیف جسٹس حاقی انتظار پر تنقید کی بلکہ موجودہ چیف جسٹس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین تروایا یہ کہیں ہوتا ہے رولز آف پریسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فن بنا دے کونسا آئین کونسا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے وہ فائنانشل کیمپین وہ پیسہ جمع کرے چیف جسٹس پاکستان ہم اگر غلط سیکیٹری کو کوئی کام کہہ دے وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو ہم تو جیل جائیں گے اور یہ لوگ فیرون کی طرح بیٹھتے ہیں اپنی مرضی کی آئین اپنی مرضی کی ملک کسی نے پنجاب حکومت کا ٹختہ حضب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں اپنے آپ کو چیف جسٹس کلواتے ہیں فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں